اب سے چند درس پہلے بہت بڑی تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ بہت سے جو ہیں افراد بڑے ہونے کے بعد وہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دماغی ذہنی پسائمرز ہے جیسے حافظہ جانے لگتا ہے الفاظ بھولے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ ان کا حافظہ نہ چلا جائے تو کہتے ہیں کہ ساٹھ کے بعد ایک نئی زبان سیکھنے لگے ایک نیا علم سیکھنے لگے آپ کا حافظہ نہیں جائے گا سبحان اللہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اب میں ختم ہو رہا ہوں وہ ذہن پر مسلط کر لیتے ہیں اب آپ اگر یہ سائنس کی تحقیق کو دوبارہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے حدیث مفضل ابن عمر اگر اس حدیث میں پڑھیں تو توحید مفضل میں مفضل ابن عمر نے روایت کی ہے کہ میں امام سے پوچھنے گیا کیونکہ مولا یہ لوگ بڑھاپے میں بے وقوف کی ہو جاتے ہیں میں بڑھا ہو چکا ہوں میرا دماغ کام نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو بتا بتا کہ بڑھا کر لیتے ہیں ذہنی طور سے جبکہ انسان کی علم عقل فہم و فراست اپنی عروج پہ ہوتی اور میں نے اس چیز کو مراجع اعظام میں اس کو بنے غور سے دیکھا اسی نوے برس کے ہوتے ہیں اور ان کا حافظہ اتنا شارپ ہوتا بہت شارپ ہوتا نوے پچانوے برس کے ایک مرد تغلیت کو میں مقدس میں درست دے رہے تھے تو ان کو بیچ میں ٹوک کے کس نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس کے فرعکس جو ہے فلا حدیث کے اندر سن سے لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس کا جواب اس مقام پہ دوسری کتاب میں لکھا ہے اور وہ پچانوے برس کے ہوتے میں اتنے وٹی اور اس یعنی حاضر جوابی سے کام لے رہے تھے کہ یہ صرف صرف اس حدیث کے تحت تھا کہ جتنا عقل و دماغ کو استعمال کرو پہ اتنا ہی وہ تیز ہوگا جو علاقہ میں مولا علیہ السلام کہتے ہیں ہر ظرف ہر برطن ہر مقدار وہ بھر جاتی ہے جتنا اس کے capacity ہوتی ہے مقدار بھر جائے لیمٹ ہے اس کا کہ اس کے بعد پھر اس میں نہیں آئے گا مولا کہتے ہیں جتنا اس میں بھرتے چلے جاؤ گی اتن ہی اس کی مقدار وسط بڑھتی چلے جائے گی یعنی ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے چاہنے والے مگر بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم ویسے نہ بن پائے جیسا یہ چاہتے ہیں جیسا وہ ہم سے تقالی کرتے تھے ہم ویسا بالکل لاقل نہیں بن پائے